جی دوستو ایک unusual and extraordinary development ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کی جو فورن پالیسی ہے ریگارڈنگ ویسٹ ایشیا ریگارڈنگ مڈل ایسٹ وہ ریزرڈ لے کے آنا شروع ہو گئی ہے اور particularly آپ نے دیکھا ہوگا کہ recently i think جے پی سنگھ صاحب بھارت کے سینئر ڈپلومیٹ جو ہیں انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا تھا پتہ یہ چلا ہے کہ طالبان تقریبا 35 ملین ڈالر چاب ہار پورٹ کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ اس کا جو بیسک مقصد ہے کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے اور جو بیسک مقصد ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈپینڈنس کم کرنا ہے اور پاکستانی پورٹ کے اوپر اور اپنی ایکسس انٹرنیشنل مارکٹ تک بڑھانی ہے this is what is their plan so چاب ہار پورٹ آپ کو پتہ ہے بڑی important and strategic پورٹ ہے انڈیا اور ایران جو ہیں انہوں نے ایک final agreement اسی سال جنوری میں کیا تھا چاب ہار پورٹ کے حوالے سے جب ایران کے foreign minister roads and urban development جو تھے ان کے اور ڈاکٹر جے شنکر کے درمیان یہ ایک agreement ہوا تھا basically تو دوز اور سولہ میں ایران انڈیا اور افغانستان نے ایک trilateral transit agreement کیا تھا جس سے چاب ہار پورٹ جو ہے ایک transit hub کے طور پہ connect کرے گی اور اس میں انڈیا نے یہ راضی ہوا تھا کہ وہ modern loading unloading equipment install بھی کریں گے and operate بھی کریں گے چاب ہار پورٹ پہ including mobile harbour cranes اور اس طرح کی بہت ساری ایسے چیز ہیں question یہ ہے کہ 35 million ڈالر کی بہت بڑی رقم نہیں ہے but that is going to set the strategic orientation of afghanistan 35 million ڈالر کچھ رقم نہیں ہے but they are setting their alignments iran and both india they are going to give so many incentives to afghanistan the reason behind is very clear the reason is کہ ایران انڈیا جو ہے وہ اپنی access چاہتا ہے ٹھیک ہے جناب آپ اگر یہ پورٹ دیکھیں that is where یہ تو ایک تو یہ گوادر پورٹ ہے ٹھیک ہے جی اس گوادر پورٹ کا basically پاکستان اس کو normalize کرنا چاہتا ہے لیکن یہ normalize نہیں ہو اگر آپ کو یاد ہو تھوڑے دن پہلے گوادر پورٹ پہ حملہ ہوا آٹھ بلوچستان کے جو کہنا میں اس کا بلوچٹورنٹ organization اور کچھ باقی militant organization کے لوگ تھے انہوں نے اس میں حصہ لیا بلوچستان student organization کے لوگ تھے گوادر پورٹ جو ہے اس پہ حملہ ہوا جہاں پہ families تھی فوجیوں کی and chinese کی گوادر پورٹ کا مقصد یہ تھا کہ چائنا تک access ہو گوادر پورٹ کا مقصد تھا کہ پاکستان سے Afghanistan and Central Asia connect کریں and گوادر پورٹ کا مقصد ہے ایران تک connect کریں گوادر کا مقصد یہ بھی ہے کہ انڈیا پہ تک بھی جائیں and گوادر کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم Qatar UAE اور باقی جگہوں پہ بھی جائیں لیکن it seems that جو regional players ہیں and بہت سارے جو influencers extra regional players ہیں they have their own plans اور وہ plans یہ ہیں کہ in case پاکستان یہ normalization ہوتی ہے تو پھر اس کے کیا challenges ہوں گے so اب اگر for example india جو ہے اگر let's say this is a cha-bahar کا اگر آپ دیکھیں so cha-bahar starting from Kabul then going to into kandhar and then other places then it gets entered to iran and iran سے زائدان اور یہ سارے علاقے and then cha-bahar and cha-bahar سے india میں kandhla اور mumbai this is where they have the plan to go otherwise اگر آپ دیکھیں so یہ اتنا لمبا جو route ہے اگر indians یہ not cross کر رہے ہیں تو پاکستان کا تھوڑا چا route they could have cross that لیکن somehow پاکستانی strategists جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ india اور کی کوئی access دی جائے جس کا india یا افغانستان کو تو شاید کوئی نقصان نہیں ہوگا پاکستان کو ضرور نقصان ہوگا because جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری direction set ہو جب ہم چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر ہم وہ کریں which is good for our people تو ہم نہیں کر پاہے اب افغانستان یہ سامتے ہیں اب ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا کی ہے ایک تو افغانستان problem کیا ہے the current problem with افغانستان ہمارا یہ ہے they are hosting the TTP طریقہ طالبان پاکستان which is targeting the پاکستانی military پاکستانی civilians everyday elections پہ کبھی کسی جگہ حملہ کر دیتے ہیں کبھی کسی جگہ حملہ کر دیتے ہیں so Pakistan has no choice کہ ہم افغانستان پہ tough ہوں افغان طالبان ان پہ ایک وہ جو control ہے وہ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ڈس سام نہیں کرنا گو کہ recently میں کچھ پتا چلا ہے کہ وہ اس کو ڈس سام کریں گے اس لیے پاکستان نے کچھ air strikes بھی کی ہیں TK جی پاکستان آپ کو پتا ہے پاکستان کی تمام calculations امریکی withdrawal کے بعد تمام کی تمام غلص ثابت ہے so ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو طالبان نے ڈسین لیا ہے کہ وہ ایران کو ایکسس اپنی international markets through ایران پہنچنا چاہتے ہیں TK جی they can do it اگر آپ اس پورٹ میں دیکھیں سو اگر وہ جانا چاہتے ہیں سو کراچی سے انہوں نے پاکستان سے گزر گزر جانا تھا اب وہ ایران سے گزر کے آئیں گے so within Afghanistan they have to travel a lot then in iran and then into چیزوں کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اب ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں اس میں پاکستان کے اندر ہم نے lawlessness اتنی پھلا دی ہے یہاں پہ smuggling بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر informal trade ہے smuggling ہے پاکستانی businessmen اب کیا کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ جب افغانستان کے حوالے سے ہم نے افغانستان کو بہت سارے incentives دین ہوئے ہیں ہم ان سے کو tariff charge نہیں کرتے بہت سری ایسی ان کو incentive دیئے تھے کہ جب افغانستان کی product پاکستانی port پہ اتر تھی تو وہ direct افغانستان جاتی تھی and then ہم ان سے جو transit کے تھوڑا خرچہ لے جاتے تھے باقی ان کو duties بغیرہ یہ وہ ہم نہیں charge کرتے افغانستان کا پھر یہ ہے کہ وہاں smuggling بہت زیادہ ہے سو پاکستانی businessmen کیا کرتے تھے پاکستانی businessmen چیزیں افغانستان کے لوگوں کے نام آتی تھی لیکن وہ رکھ پاکستان جاتی تھی وہ افغانستان پہنچتی نہیں تھی کتابوں میں کپیوں میں بس وہ پہنچتی تھی ویسے وہ کوئی نہیں پہنچتی تھی that's how i think the afghan taliban کو ہم نے pressurize کرنا شروع کیا because وہ ٹی ٹی پی کو support کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اس چیز پہ کریں اور ہمیں اس پہ کیا ہے کہ ہمیں جب smuggling ہوتی ہے then government is unable to collect the taxes ایک بڑی informal parallel market شلتی ہے government اسی سے بڑی پریشان ہوتی ہے جیسے ایران کے حوالے سے ہے کہ ہم وہاں سے بہت سارا oil آتا ہے لیکن پاکستان وہ oil import کرنا چاہتا ہے despite the fact کہ وہ اس سے tax نہیں مل رہا لیکن اس سے پاکستان کے dollar بھی کم pressure پڑے گا بہرحال یہ جو چیز ہے کہ جی access to the chop harport اس کی ظاہری باتا ہے پاکستان پہ reliance کم ہوگی افغانستان کی ساتھ ہی ساتھ جو smuggling پاکستانی بھی کرتے تھے وہ بھی کام ہوگی so وہ جو پاکستان کو زیادہ اس میں definitely نقصان ہے because افغانستان has chosen iran they have chosen india so india is creating a better environment and peace and things like this for so in case india جو ہے وہ afghanستان میں they have a heavy presence there کہ ٹھیک ہے وہ iran اور afghanستان کو یہ help کرتے ہیں اس پورٹ کو normalize کرنے میں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ obviously india will be taken as a as a good friend by the afghan taliban and afghan taliban کا یاد رکھی ہے ان کا کوئی جو interest ہے that is solely and purely for the people so اب ہم جو ہے پاکستان اور افغانستان کی جو trade ہے اب تقریب میں جیسے نے کہا نا ہے چار ارب ڈالر کے قریب چلی گئی ہوئی تھی اس کی وجہ کیا ہتھی اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی ہماری وہ چار ارب ڈالر اس لیے چلی گئی تھی کہ وہ ساری پاکستان میں smuggling ہوتی ہے so ہم کدھر جائیں گے ہم کدھر جائیں گے اس چیز کو لے کے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ ایک بہت بڑی development ہے ٹھیک ہے جی اور یہ انہیں افغان taliban نے سمجھے یہ first major foreign investment چاہاں بہار پورٹ میں لگانا اور جسے وہ کہتے ہیں پاکستان کی جو trade او چار billion ڈالر پہ چلی گئی اب جسے وہ کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے recently تقریباً پانچ سو افغانستان کے جو trade containers ہیں وہ پاکستان کی کراچی پورٹ پہ ٹکے ہوئے ہیں وہ اس لیے ٹکے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑا ٹنگ کرنا چاہتے ہیں جب ٹنگ کریں گے تو ہم اپنی economy خراب ہوتی ہے سو افغانستان is getting closer with ترکمانستان ازبکستان ترکی and all those places سونا ترکی نے جو تقریباً ساٹھ ملین ڈالر کی investment کی ہے helmet کی اندر اب بہت سالے لوگ پاکستان میں کہتے ہیں that we need a regional reset ریجنل reset کیا ہے افغانستان ٹی ٹی پی کو host کرتا ہے ہم کیا کریں ریجنل reset کیسے کریں مجھے تو یہ سیس سمجھ نہیں ہے میں really want to know this کہ یہ جو ہم تو economic جیسٹرٹیجک سے جیسٹرٹیجک سے جیسٹرٹیجک کی طرف آ رہے ہیں اور ہم connectivity چاہتے ہیں تعلقات بلڈ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چائنیز وہ ہیں وہ اس خطے میں آئیں اور وہ آ کے ہماری گوادر پورٹ بحال کریں پیسہ لگائیں چینی بھی آ گئے ہیں تنگ آ گئے ہیں پیسے لگالا کے مارے اوپر لیکن question یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا ہم کہاں جائیں گے اور یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے کیا ایک چیز ہمیں کس direction میں لے کے جائے گی اب دیکھیں کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی trade جو انڈیا کے ساتھ ہے وہ 43% اس میں اضافہ ہوا ہے 570 million dollar پچھلے سال سو انڈیا نے کافی زیادہ پیسے لگائے ہیں افغانستان چاہبھار میں بھی لگائے ہیں اور تاکہ وہ ران تک کریں پاکستان انڈیا کا competitor ہے لیکن at the same time پاکستان کے پاس جو choices ہیں in terms of آئے دن ختم ہوتی جا رہی ہیں وہ choices اس لیے ختم ہوتی جا رہی ہیں frankly speaking کہ because پاکستان کو کوئی راستہ دینے والا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ایک ورڈ بینک کیا جسے کہتے ہیں نا اور بہت سارے ادارے سپورٹ کر رہے تھے جس میں ایک 1.2 billion dollar کا project ہے جسے کہتے ہیں نا کہ building power lines from central asia to south asia اسی طرح ایک قاسا 1000 project ہے وہ بھی suspend ہوگا طالبان نے اس کو کر دیا تھا 2021 میں بند کرا دیا تھا so question یہ ہے کہ اب افغانی جو طالبان ہیں وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے for example casa 1000 ہے so it's a project that starts from تاجکستان کرکستان سے ہوتے ہوئے اور یہ ہمارے پاس آئے گی بجلی آئے گی ٹھیک ہے آپ problem یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ خود اتنی بجلی ہوگی ہیں پر اتنی مہنگی ہے کہ ہم اس کو afورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں لیکن افغانستان جو ہے وہ اس سارے process کے اندر ان کی leverage بڑھ گئی ہے وہ اپنے آپ کو connect وہ کہتے ہیں central asia کی connectivity ایران اور انڈیا تک اب ہم کرائیں گے پاکستان نہیں کرائے گا so انہوں نے اس map میں دیکھیں آپ وہ اس map میں وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ central asia سے افغانستان آئیں وہاں سے ایران آئیں then انڈیا جائیں and exclude پاکستان آپ پاکستان کو یہاں سے باہر نکالیں this is what the afghans are saying یہ اب دیکھیں اس map کو دیکھیں افغانستان کے یہ چاب ہارپورڈ so gulf of oman کیا this is an india so وہ بہت قریب ہیں and they are coming up with this plan for long اب ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری کیا designs ہیں ہم کہتے ہیں جی strategic reset کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں انڈیا reset کرنے دیتا ہے نہ ہماری internal challenges ہمیں reset کرنے دے رہے ہیں ہماری political crisis ہے گھر میں ہے ہمارے political actors آپس میں نہیں پیٹھتے ہیں TTP علیدہ مارتی ہے بلوچستان کے اندر militant organizations علیدہ مارتی ہیں ایران جو ہے وہ آپ کا دوست ہے آپ کا neighboring country ہے but it's a very challenging relationship with ایران بہت زیادہ challenging ہے and then اس کے بعد دیکھیں کہ افغان طالبان کو ایک نئی چیز مل گیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے and indians and iranians might have told them to look at these options come towards شاہ بہار we are here to help you انہوں نے definitely انہوں نے کہا ہوگا کیوں نہ کہیں وہ کوئی ایسی کو غلط چیز تو نہیں ہے every country should have multiple options and particularly جب پاکستان کی اتنی trade ہے تو جسے وہ کہتے ہیں نا multiple options ہیں so ہماری افغانستان کے ساتھ جو trade ہے وہ کم ہوتی جاری ہے اور کم ہوگی اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے جسے کہتے ہیں نا سننے میں آ رہا ہے کہ اب وہ choices وہ نہیں رہنی جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی انڈیا نے کیا کرنا ہے کہ انڈیا جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو دوزار سولہ میں انڈیا ایران افغانستان کا جو ٹرائی لیٹرال ٹرانزٹ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اس میں آپ چلے جائیں وہ ایگریمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف جسے کہتے ہیں نا اپریٹنگ انسٹالنگ لوڈنگ ان لیوڈنگ ایکویپمنٹ جو اس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آرڈی ایک شاہد بہشتی پورٹ ہے اس کے تحت وہ اس کو اپریٹ کر رہے ہیں اور جو نئے ایگریمنٹ ہے وہ اس نے بالکل جو اریجنل ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو ریپلیس کی ہے اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر جیش شنکر وہاں گئے ہوئے تھے دو دن رہے وہاں وہاں پہ جنوری میں اور اصل میں انڈیا کا ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل نورت ساؤتھ ٹرانسپورٹ کارلڈا ہو رہا ہے اس میں افغانستان کو بھی ایڈ کرو اس میں ان کو بھی ایڈ کرو سو اصل میں آپ نے ساؤتھ ایشیا کو نورتھرن یورپ سے کنیکٹ کرنا ہے this is what انڈیا پلان is and get with them اس کو ایران کو اور افغانستان کو ساتھ ملا لیں یہ انڈیا کا پلان ہے جو کہ میں سمجھ رہا ہوں بڑا وائیبل پلان ہے ان کے لیے ان کے لیے ایک وائیبل پلان موجود ہے وہ اس پہ کافی دیر سے کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ہم ہم دیکھیں ہم اس وقت جس پوزیشن میں آگے ہوئے ہیں مجھے نہیں راستہ کھلا نظر آتا میں مجھے از ازادی طور پر میں سمجھوں کیونکہ افغان طالبان they have nothing to lose آپ کو پتا ہے افغان طالبان امریکنز کو کہا کرتے تھے you have the watches and we have the time ہمارے پاس tiny time ہے افغان طالبان کو کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں تو جلدی ہمارا 250 ملین بند ہے 250 ملین بندے کے لیے ہم نے کیا کیا پلان کرنے ہیں so وہ چیزیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ افغان طالبان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے they are tribal society they have lived in caves the traditional society they are not interested for the development they are not dependent on luxury brands they don't ان کے بچے کہیں آسٹریلیا نیوزیلینڈ امریکہ لینڈن نیو یارک فرانس میں نہیں پڑھ رہے ان کی پروکریسی باہر نہیں ہے اس طرح so ان کو ان سے تو آپ نے بچنا ہے لیکن ہماری یہ جو 35 ملین کی جو وہ ہے یہ ایک چیلنج ہی چیلنج ہے سوری میں تھوڑے در پہلے یہ کہہ کے گیا تھا کہ چار بلین ڈالر کی ایران اور سوری افغانستان کی اور پاکستان کی ٹریڈ ہے چار بلین ڈالر ہوا کرتی تھی now it has reduced about a billion ڈالر آپ یہ سمجھ لیں کہ billion سے بھی کم ہو گئی so from 4 billion to 1 billion کی قریب آگئی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے وہ ساری process کو progress کو روک دی ہے so اس میں ہم نے کہاں جانا ہے ہمارے لیے کیا راستہ تلاش کریں گے ابھی آج پاکستان کے اندر جو 23 مارچ تھی تو ازاری بات ہے سعودی ایرپ کے defense minister آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ انڈیا ہوتا تو شاید سعودی king جاتے یا crown prince جاتے so جو word ہے وہ پاکستان کو دن بہ دن measure کر رہی ہے اور وہ ہماری seriousness کو check کر رہی ہے اور اب انڈیا یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں it's an opportunity for the Indian political leadership Indian military leadership انڈیا کی diplomatic leadership کے لیے بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں serious opportunities نکل آئی ہیں کہ how to get into Afghanistan and how to address their issues and concerns so ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم افغانستان میں air strike کریں گے تو سارے بولیں گے اگر نہیں کرتے تو وہ ہمیں مارتے ہیں اگر ان کو کہیں ٹھیک ہے ہمارے بندے بھی مارو ہمارے سے کاروبار بھی کرو تو وہ کہیں گے یہ کس طرح کا ایک environment ہے جیسے انڈیا وہ Dr. Jay Shankar کہتے تھے you cannot have a trade in the day and terrorism at the night اس طرح کی گھر پاکستان پہ آپ کو پتا ہے Dr. Jay Shankar نے بڑی tough line لی ہوئی ہے کافی عرصے سے so یہ جو چیز ہے ہم کیسے افغانستان کی اس چیز کو counter کریں and ابھی میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ Tom West جو امریکہ کے special representative for افغانستان after these strikes and all this he didn't come in Pakistan he went to India because they really wanted to understand Indians کیا سوچ رہے ہیں and they believe Indians are creating opportunities اور یہ جو 35 million dollar کی ہے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ چابہار کے لیے وہ ان سے بات کر رہے تھے وہ ایران کے لیے so انڈیا پاکستان کو cross کر کے افغانستان اور ایران میں گسا ہوا ہے انڈیا پاکستان کو cross کر کے ایران اور افغانستان میں گسا ہوا ہے جس کی وجہ پہ basically وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہیں ہمیں انڈیا کے قریب ہونا چاہیے so if they have to go to Africa via is India if they have to go to افغانستان اور ایران now it's a via انڈیا earlier there were امراتیز اور قطریز اور واقعی تھے سعودیز اور پاکستانی تو بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں so یہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی چیلنجنگ ہے ہماری لیڈرشپ کے لیے ہمارے لیے اور یہ اب ہم نے ان کو ٹائٹ کی ہے افغان تالبان کو وہ اس لیے ٹائٹ کی ہے because they are creating an environment میری ذاتی رائے کے اندر there is no way کہ پاکستان کے پاس کوئی اور چوائس ہوتی کوئی چوائس نہیں ہے اب یہ تھوڑے ہی کہا سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پاکستان پر عملہ کرے اور ہم کہیں جی ٹھیک آپ کاروبار کریں یہ کیسے ممکن ہے یہ کیا کیا جا سکتا ہے so this is what india does with پاکستان کہتا ہے ٹھیک ہم آپ کے ساتھ نہیں بات کریں کیوں کہ آپ بھئی ہمارے ساتھ مطلب this is what they have been saying it for long دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے افغان تالبان they are shrewd they are shrewd politicians ہیں وہ leaders ہیں and and they are cunning in their in their while protecting their interests ہی ڈیوی ڈیوی